اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سعود شاہ اور آج کی وڈیو میں میں آپ کو پانچ ملے کے گھر کے ایک ڈیزائن دکھاؤں گا یہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں اگر آپ گھر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ڈیزائن سے اس گھر سے آپ اپنے لئے بھی کوئی آئیڈیا لے سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسا بنایا ہے تو دوستو یہ گھر جناں بلوک بہریہ ٹاؤن لاہور میں لوکیٹڈ ہے اس پانچ ملے گھر کی ڈیمنشن پچیس پینتالیس ہے یعنی اس کا جو فرنٹ ہے وہ پچیس سکوئر فٹ کے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ فورٹی فائف سکوئر فٹ کی ہے تو چلیں چلتے ہیں گھر کے اندر یہ گار پورچ ہے کافی کھلی جگہ ہے آرام سے بڑی گاڑی آ سکتی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ بہت اچھی ڈیکور ہوئی ہوئی ہے اس کے تین ڈورز ہیں یہ اس کی فرنٹ الیویشن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے سائٹ پہ نیش لگی ہوئی ہے گراج میں اور اس کے تین ڈورز ہیں ایک پاوڈر روم ہے ایک مین انٹرنس ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کا ڈرائنگ روم کو رستہ جاتا ہے یہ پانچ فٹ کی گلی ہے اس میں جو ٹائل لگی ہوئی ہے وہ ایک فٹ بائی ایک فٹ کی ہے کافی اچھی ٹائل ہے اور ابھی ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیسے اس کے جو ڈورز ہیں وہ بہت ہی اچھی کالٹی کے ہیں سمی سالڈ ہے لیکن سائٹ پہ یلو پانی یوز بھی ہے بہت زبردست اندر جاتے ہیں یہ لیں دوستو ہم ادھر آگئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ٹی وی لانچ ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہمیں ڈرائنگ روم بھی ہے یہ درمیان سے اوپن ہے اس کی جو پرٹیشن ہے وہ ایک بورڈر سی لگی ہوئی ہے آپ اس میں کٹنز بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس نے دیکھا جائے تو ایسے ہی یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اس کا ایک دوسرا ویو دیکھ لیتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم کے بالکل انڈجسنٹ میں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی لانچ ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کی میڈیا وال ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے یہ اوپر فانوس بہت اچھی سیلنگ اوپر لگی ہوئی ہے اور پنکھیں بہت زیادہ میچنگ میں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنس کے ساتھ ہی بہت ہی اچھا شو کیس انہوں نے بنایا ہوئی ہے اور ساتھ میں بہت اچھے وال پیپر بھی لگا ہوئے تو اگر ہم ذرا ٹی وی لانچ کی طرف سے دیکھیں ہیں تو بہت ہی یہ خوبصورت ڈیزائن ہوا ہوئی ہے اس کی جو بورڈر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لائٹس اور وڈن کا کام ہوا ہے اور ابھی ہم ذرا کچن میں جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت کچن ہے اس کی ٹائل جی بہت اچھی میچنگ ٹائلز ہیں اس میں جو شیٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور اس میں جو اوپر سیلنگ اور بہت اچھی طرح ڈیزائن کیبنٹس اس کی اچھی ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں اس میں ہڈ آپ دیکھ لیں بہت اچھے والا ہے اس میں جو ہوپ ہے جو چول ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس میں یہ ریک بھی بنی ہوئی ہے بہت زبردست اس کی کالیٹی ہے اور اس کی جو ٹائلز ہیں چاہے وہ نیچے فلور ٹائلز ہیں یا یہ جو سائٹ پر لگی ہوئی ہے اس میں جو پتھر لگاو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اوورال بہت ہی خوبصورت کچن ہے اس میں جو سینیٹری کی چیزیں ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ یہ پسند نہیں آ رہی ہے یہ آنکھوں کو پھا نہیں رہی تو وہ بہت خوبصورت ہے ابھی ذرا اس کے نیچے جو ایک بیڈ روم ہے اس میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے تو یہ دو بھئی دو کی ٹائل لگی ہوئی ہے کرارا وائٹ اس ماسٹر بیڈ روم میں اور اس میں بہت اچھے والپیپر اور یہ علماری آپ دیکھیں تو یہ بھی اس میں بڑی ایڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ باہر ہے بلکل وال کے ساتھ ہی ہے اور اس کی یہ جو بیڈ وال ہے یہ بہت خوبصورت وڈنڈ کام ہوا ہے ایک میچنگ بیگراؤنڈ والپیپر کے ساتھ اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے اندر چلتے ہیں واش روم میں واش روم ہی بہت خوبصورت ہے اس کی آپ ٹائلز کے ڈیزائن دیکھیں بہت اچھا ڈیزائن ہوا ہے تو چلیں اب درہ اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے اس میں اگر آپ سائٹ پر دیکھیں تو سیڈیوں پر ہم فرس فلور پر جا رہے ہیں بہت اچھی لائٹس بھی لگیویں ہیں اس میں یہ جو پتھر لگایا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ ٹکر جو ہے یہ بھی اس کی ٹائل کی بنیوئی ہے بہت اچھی ہے والپیپر سیڈیوں میں آپ کو نظر آئے گا بہت خوبصورت اور یہ نیش ہے سیڈیوں میں یہ بھی بہت اچھی ہے آپ اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ بھی ہم فرس فلور پر آئے ہیں اور یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں بہت خوبصورت ریلنگ کے ساتھ ہی فرس فلور کا جو لیونگ ہے جو ٹی وی لانچس ہے اس کی میڈیا وال ہو گئی اس کی سیلنگ ہو گئی اوپر پنک ہے اور اس میں جو نیش لگی ہوئی ہیں یہ بہت خوبصورت میچنگ ہے اور اسی طرح اس کا اوپن سا کچن ہے فرس فلور اس کا کچن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی چھوٹا سا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اس میں خود وغیرہ تو نہیں لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سمہا آپ اس کو ٹو یونٹس گھر بھی یوز مطلب ایک فیملی ہو تو وہ اس کو اوپر نیچے الگ الگ رہ سکتے ہیں کیونکہ الگ الگ رہنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کچن ہوتی ہے جو کہ اس میں آل ریڈی ہے تو ابھی چلتے ہیں روم میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کچن کے ساتھ رائٹ سائٹ پیک روم ہے یہ بھی کافی بڑا بیڈ روم ہے اگر اس میں آپ دیکھیں تو اس میں جو بیڈ وال ہے بہت اچھی ڈیزائن ہوئی ہے ڈیفرنٹ والپیپر لگے ہوئے اور نیش کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی سیلنگ بھی بہت اچھی ہے اگر اس ویو سے میں آپ کو دیکھا ہوں تو کافی یہ کھلا کمرہ ہے یہ چودہ بائی بارہ کا کمرہ ہے اور اس میں بھی علماری اندر ہی فٹ ہوئی ہوئی ہے یہ اس میں پہلے سے ہی جو ہے وہ میرر بھی لگا ہوئے اور اس میں بھی اگر آپ واش روم دیکھیں بات روم دیکھیں تو یہ کافی خوبصورت ہے ٹائل بہت اچھی ٹائل اس میں لگی ہوئی ہے یہ دوسرا بیڈ روم ہے فرس فلور پہ اس میں بھی اسی طرح بہت اچھی سیلنگ ہوئی ہوئی ہے سیم فینز لگے ہیں پورے گھر میں بہت ہی خوبصورت میچنگ وڈن کلر کے اور سامنے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی میرر آلریڈی لگا ہوئی ہے جو گلاس کا کام بھی بہت اچھا ہوئی ہے وال پیپر تو کمال ہی ہے اس میں بلیو می یہ اس کا بات روم اس کے ساتھ لیف سائٹ پہ کیبنٹ سے انماری ہے اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت اس کا جو سنک ہے وہ بنا ہوئی ہے اس کے سائٹ پہ پتھر لگا ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ٹائلز کو ڈیزائن کیا گیا ہے بلو ایش ٹائلز ہیں اور اس کی سیلنگ بھی بہت خوبصورت ہے ابھی ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیرس کیسا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت نیش ہے اگر آپ گراؤنڈ فورڈ سے فرس فلور کے لیے آئے تو یہ اس کا ٹیرس ہے اور ٹیرس میں بہت خوبصورت ٹائل لے کی ہوئی ہے یہ ساتھ والا جو گھر ہے وہی پانچ ملک ہے اس میں ڈیویزن پروپر نہیں ہوئی بھی لیکن بعد میں آپ یہاں پہ کچھ لگا سکتے ہیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گھر بلکل چنا بلوگ میں بلکل مین روڈ پہ ہے ڈبل روڈ ہے اور اگر آپ اس سیریے میں دیکھیں خاری نظر آئے گا ادروائز یہاں پہ ساری کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں لیکن یہ گھر بہت خوبصورت ہے بلیو می جب میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت نش لگی ہوئی ہے مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ہے جو کہ سیڈیوں میں ہے چلیں سیکنڈ فلور پہ بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے سیم پتھر کا کام ہوا ہے سیم سیڈیاں ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ہے ہم اوپر آئے ہیں رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرونٹ روم یہ بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے کافی اس کو بڑا بنایا ہے لیفٹ سائیڈ پہ انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی لیکن رائٹ سائیڈ پہ ایک ہی روم سے بنا دیا ہے وہ بہت بڑا بنایا ہے اور اس میں بھی بہت اچھا ہمپاتھ روم مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے اور اس کو تھوڑا چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے اس میں ڈور بھی بہت خوبصورت اچھا کام ہوا ہے یہ نہیں کہ اوپر ہلکا سا لگا دیا واؤ ٹائلز بھی یہاں پہ بھی انہوں نے اتنی اچھی ڈیزائن کر کے لگائی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹائل کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ اوپر تک نہیں لگی ہوئی ہے لیکن اور آل اس ٹو کٹ تو یہ دیکھیں اس نے لیف سائٹ پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی تاکہ ایک ہی روم کو کافی انہوں نے بڑھا ہی کر دیا اوپر جگہ ممٹی میں اور یہ اس کی چھت ہے چھت پہ پتھر لگائے وہ ہے نیچے اور اس کی والز جو ہیں یہ بیریہ کے جو پالیسی ہیں اس کے حساب سے کم ہائٹ ہوتنکی ہوتی ہے اور یہ جو اگر آپ دیکھیں یہ بیک سائٹ پہ ذرا میں تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ اس کی جو بلو دیورا کی ٹینکی ہوتی ہے وہ ہی ہے لیکن یہاں پہ میرے حال میں یہ ماسٹر کیا کچھ اور ہی لکھا تھا تو یہ زوم کر کے کیا تو اس وجہ سے میرے کیمرے نے اس کو تھوڑی لائٹ لگا دی تھی اس کی اوپر تو یہ کر کیا ہے یہ ونٹیلیشن کے لیے جتنے بھی اگزاست ہیں آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سیلنگ کی اوپر سے ان کو لگا دیا جاتا ہے اور یہاں پہ ان کو باہر کر دیا جاتا ہے کہ نظر نہ آئے اور پرولمز بھی نہ ہو تو یہ میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں یہ اس کا فرنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب بلوگ بیریہ ٹاؤن لاہور میں مین ڈبل روڈ پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہیں اور چینل کو اگر ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ملتے ہیں